بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سجنوں تمہترو میں ہوں عرشت یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار الیکشن زمنی الیکشن عام انتخابات گفتاریاں مقدمیں یہ ساری چیزیں روزانہ کی بنیاد پر چل رہی تھی لیکن ہم نے کل اپنے ریڈار کی ایک انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور بتایا تھا کہ زمنی الیکشن بھی ملتوی کرنے کی ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں لوسا جنہوں تمہترو آج حکومت باگ گئی عمران کا خوف ہے یا واقعی سلاب کا خطرہ ہے یا لانگ مارچ ان کے ذہنوں پر سوار ہو گیا حکومت کے یہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک اہم ڈیویلمنٹ پنجاب اسمبلی کی تاریخ بن گئی اب گزشتہ ایک دو سالوں میں پنجاب اسمبلی میں وہ کچھ ہوا ہے انہونی امام انہونی اور ایسے ایسے نوکھے کارنا میں کے ریکارڈ ہی بنتے جا رہے ہیں اور پنجاب اسمبلی میں آج اجلاس ہوا اور اس میں بھی ایک اور نیا ریکارڈ بن گیا آپ جانا چاہیں گے نیا ریکارڈ کیا بنایا ہے اس پہ بھی بات کر لیتے لیکن ساتھ سلاپ کی تباہ کاریاں اور لانگ مارچ کی تیاریاں اس معاملے پہ بھی دونوں طرف سے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں جس طرح بھی میں نے کل اپنے وی لاغ میں اس کی سناولہ کے ورنگ گفتاری اور باقی دوستوں کی گفتاریاں اسی طرح پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہم نے گفتاریوں کے حوالے سے بات کی ہے اور آج بھی اطلاعات تو یہی ہیں کہ ایف آئی اے نے کچھ دوستوں کے گھروں پر چاپے مارے ہیں گلتار کرنے کی کوشش کی ہے اس کے رد عمل پہ آج راجہ بشارت نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں بلکہ یہ اسی سے آپ آج کے وی لاغ کا آغاز کرتے ہیں آپ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے بعد راجہ بشارت جو سبائی وزیر ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ پنجاب کے اندر ایف آئی اے مختلف لوگوں کے گھروں پر چھاپے مار رہی ہے اور اس میں پنجاب کی جو اسلام آباد پولیس ہے وہ بھی ان کے ساتھ تعامل فرماری ہے کیونکہ ایف آئی اے کے پاس اپنی تو اتنی نفری ہوتی نہیں ہے کہ کہیں جا کے چھاپے مار سکیں ان کے افتاریاں کر سکیں جس پہ راجہ بشارت نے جواب دیا کہ اب ایف آئی اے اور دردی گر ادارے کسی کے گھر چھاپا مارنے سے پہلے سو بار سوچ لیں اب پنجاب حکومت ایسا نہیں کرنے دے گی اور گر کیا کسی نے تو اس کے نتائج وہ خود بھکتیں گے یہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے بعد کی کاروائی ہے لیکن پنجاب اسمبلی میں آج کیا ہوا وہ بھی انوکھائی ہوا انہونی ہو گئی وہ پنجاب اسمبلی جس پہ ہمیشہ مسلم لیگ نون مسلط رہی یا یوں کہہ لیجئے اقتدار کا ہما ہمیشہ ان کے سر پر رہا اور پنجاب کے اندر حکومتیں بنتی سمرتی مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے اشارے سے ہی بنتی ٹوٹتی رہی ہیں آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون ہی نہیں شریف و برادران میں سے ایک برادر شہباز شریف جو وزیر عظم بھی ہیں ان کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی گویا پنجاب اسمبلی نے یہ ریکارڈ تاریخ ساز ریکارڈ جو بنایا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ وزیر عظم کے خلاف پنجاب اسمبلی نے پاکستان کے چاروں صوبوں میں سب سے بری جو اسمبلی ہے اس نے اپنے ہی وزیر عظم کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے اور یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی ہے اب متفقہ طور پر کیسے اس پر بھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب قرارداد راجہ بشارت نے پیش کی اس وقت مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی بھی موجود تھے تو جو پنجاب اسمبلی کی کورجی ریپورٹر کرتے رہے ہیں یا جن کو پنجاب اسمبلی کی کاروائی کا اندازہ ہے وہ یقیناً یہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ اگر وہاں پر نون لیگ کے لوگ بیچے تو پھر انہوں نے تو یقیناً مخالفت میں ہی بورٹ دیا ہوگا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شباہ شریف کے خلاف کرارداد آئی ہو اور ان کے عقبے وہ بورٹ دے دیں ایسا تو نہیں ہے یا بائیکٹ کرتے یا باہر چلے جاتے یا اتجاج کرتے کچھ تو کیا ہوتا نا یا پھر یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں بھی اگر قرارداد منظور ہوئی ہے تو انہوں نے تو بورٹ نہیں دیئے ہوں گے انہوں نے تو نو کہا ہوگا تو پھر متفقہ تو نہ پھر اس کو کہا جائے پھر اس کو کہا جائے اکسرت رائے سے منظور ہوا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہوا یہی سوال پھر راجہ بشارت سے کیا گیا جب انہوں نے باہر میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جناب نون لی کے لوگ تو وہاں پر موجود ہیں تو آپ متفقہ کیوں کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا جی نون لی کے ارکان اسمبلی موجود تھے لیکن جب قرارداد منظور کی گئی اس وقت سپیکر کے جواب پہ انہوں نے نو نہیں کہا جب انہوں نے نو نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ایوان کی متفقہ طور پر اس کی منظوری جاؤں یہ آئین اور قرون کی انہوں نے بات کی اس لیے اس کو متفقہ قرارداد منظوری کہا جائے گا یعنی کاغذوں کے اندر بھی ہمیشہ یہ لکھا گیا کہ پنجاب اسمبلی کے ایوان نے نون لی کے یہ کان کی موجودگی میں شہباز شریف کے خلاف وزیراعظم کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی اب یہ قرارداد تھی کیا اور ایسا کیا معاملہ تھا کہ فوری طور پر پی ٹی آئی والوں نے اور ان کے وزیر نے یہ قرارداد پیش کی اس کی بات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو یاد ہوگا گزشتہ روز شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی تھی جس پہ ہم نے بھی کہا تھا کہ اس سیاسی پریس کانفرنس کی وزیراعظم کو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ میں نے آپ کے سامنے ساری تفصیلات رکھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عمران خان فراڈ ہے سر سے پاؤں تاک فراڈیا اس کا پی ٹی آئی لوگوں نے رد عمل ظاہر کیا رد عمل کے طور پر ان کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی اب قرارداد کا مطن کیا تھا اب قرارداد کا مطن یہ تھا کہ شباز شیف کو انہوں نے کہا کہ آپ کے وزیر آپ کے سابق وزیر آزم بھائی جو عدالتوں سے مفرور ہیں کریپشن کے الزام میں سزا یافتہ ہیں مفرور ہیں آپ کا پورا ٹبر جو ہے وہ مفرور ہے ملک سے بھاگا ہوا ہے کریپشن کے ان کے الزامات ہیں آپ پر منی لارڈرنگ کا اور آپ کے بیٹے کا منی لارڈرنگ کا آپ کا الزام ہے ایک بیٹا جو سلمان جو یہاں سے پاکستان سے لوٹ مار کر کے بھاگ چکا ہے اشتیاری ہو چکا ہے اس کی جہدادیں ضبط ہو چکی ہیں تو آپ اپنی فیملی کے بارے میں جو پورا ٹبر چور ہے اس کے بارے میں آپ کیوں نہیں کہتے کہ وہ چور ہیں وہ سارے آپ نہیں کہتے تو پھر ہم قرارداد میں یہ پیش کر دیتے ہیں کہ آپ کا پورا ٹبر اور آپ کے سارے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ اس حوالے سے اس رد عمل کے طور پہ پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد متوقع طور پہ منظور کر لے گئی اب اس کے ساتھ ساتھ سجنو تبیترو یہ تو پنجاب اسمبلی کی قرارداد کا معاملہ اب اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ سٹارٹ میں میں نے آپ سے بات کی کہ حکومت بھاگ گئی حکومت کہاں سے بھاگ گئی حکومت نے زمنی انتخابات کروانے تھے اس ملک کے اندر اور الیکشن کمیشن تو پہلی آسر بھاڑا تک کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن جو ہیں وہ پوسپون ہی ہو جائیں کسی نہ کسی طرح ملتوی ہی ہو جائیں نہ ہی کروانے پرے لیکن پی ٹی آئی والے پیچھے پرے ہوئے تھے گو کہ یہ سازش بھی حکومت نہیں تیار کی تھی کہ سولہ الیکشن تو چند لوگوں کو جو ہے وہ منظور کیے اسطیفے تاکہ الیکشن کروا دیں گے اور جب عمران ہاں نے کہا کہ سارے جلقوں پر میں آئے کینڈیڈ ہوں تو پھر آپ براہ فراتہ فری مارچ گئی اب یہ لینے کے دینے پرے ہوئے ہیں اب یہ جاتے ہیں کہ انتخابات نہ ہوں اب گزشتہ دو روز پہلے بھی میں نے آپ کو اپنے وی لاؤگ میں بتایا تھا کہ بلاول بٹو صاحب تشریف لائے ہیں کافی عرصے جب سے سلاب آئے پہلی بار پاکستان تشریف لائے ہیں اور انہوں نے آتے پریس کانفرس کی ہے کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے پہلے جو ہے وہ سلاب زدگان کا سوچا جائے الیکشن تو ہوتے رہیں گے بعد میں دیکھا جائے یاد ہے نا آپ کو اور پھر سندھ حکومت نے بقیدہ لکھا بھی الیکشن کمیشن کو بلدیاتی الیکشن ملتوک کر دیے جائے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سندھ کے بلدیاتی الیکشن ہی نہیں یہ زمنی الیکشن بھی پوست مون اور ملتوک کروانا چاہتے ہیں لو آخر کال سجنو تیمیترو سن لو نوینگل جو آپ نے آٹھ دا زن پہلے یہ اپنے ریڈار کی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی آج وفاقی وزارت داخلہ نے ایک لیٹر الیکشن کمیشن اور پاکستان کو لکھا ہے اور اس میں انہوں نے درخواست کی ہے کہ الیکشن نوے روز کے لیے ملتوک کر دیے جائیں اس کی ریزن کیا باتے ہیں انہوں نے کہا جی ایک تو یہ خط کے مطن میں جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو سلاب آیا ہوا ہے اور سلاب کی جو ہے بعد کے عبادکاری کے حوالے سے وبائی امراض پھوٹ پرے ہیں ان کا علاج کرانا ہے علاج مالجے کا معاملہ ہے اور دوسرا جو پوائنٹ انہوں نے کیا وہ کہا ہے جی انہوں نے کہ ایک سیاسی جماعت بارہ سے سترہ اکتوبر کے درمیان اسلام آباد کا محاصرہ کرنے کا اعلان کر رہی ہے کرنے جا رہی ہے اس لیے سولہ آکتوبر کے پولنگ والے دن ایک تو سیکیورٹی کے لوگ موجود نہیں ہوں گے ظاہرہ فوج رینجرز ایف سی اور یہ سارے ایک تو اسلام آباد کے امن و مان کے حوالے سے مصروف ہیں دوسرا سلاب زدگان کی بحالی کے لیے وہاں پر یہ سارے ایکٹیو ہیں اگر ان سارے معاملات میں اگر سولہ کو الیکشن کروا بھی دیے جائے تو یہ لوگ جو ہیں اضافی ذمہ داریاں ادا کرنے سے جو ہیں وہ کاثر رہیں گے اس لیے الیکشن سولہ کو ہونے والے الیکشن کی ساکھ متاثر ہوگی اس لیے الیکشن تیس نوے دن روز کے لیے یعنی تین مہینوں کے لیے اس کو ملتوی کر دیا جائے یہ رانہ سناؤلہ کی وزارت نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن تو پہلے ہی نہیں کہا ہے ہر فیضلہ یہ نہیں کی بنیاد پہ جو یہ کہہ دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں ہاں کو پتہ ہے نا سارے فیضلے عدالتوں میں گئے عدالتوں نے ریورس کر دی اب یہ دیکھتے ہیں اس کا کیا کرتے ہیں الیکشن کمیشن ویسے الیکشن کمیشن نے یہ تو کہہ دیا تھا پہلے ہی سندھ قومت کی طرف سے ہاتھ آیا تھا اس کو تو انہوں نے مستعد کر دیا تھا کہ نہیں بلدیاتی الیکشن ہوں گے اس لیے بلدیاتی الیکشن کا انہوں نے تاثر دیا کہ جہاں سلاب آیا وہاں تو یہ الیکشن ہو ہی نہیں رہے جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں سلاب ہی نہیں آیا تو پھر ملتوی کیوں کریں اب اگر الیکشن کمیشن کی یہی دلیل مان لی جائے سجنوں دمیترو تو یہ الیکشن جو سولہ کو ہو رہے ہیں زمنی الیکشن جو ہو رہے ہیں بارہ لٹکوں میں یہ تمام حل کے وہ ہیں جہاں سلاب ہی نہیں ہے سلاب آیا ہی نہیں ہے سکون کچھ نہیں ہے اب الیکشن کمیشن کا بھی یہ امتحان ہے وہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے اب حکومت کو کیا مسئلہ بنا حکومتیں آنن فانن یہ فیصلہ کیوں کیا وہ تو تیاریاں کیا بیٹھے تھے الیکشن کرانے ہیں پہلے یہ کرائیں گے پھر پانچ کے کرائیں گے پھر پانچ کے کرائیں گے ٹف ٹائم دیں گے اب ہوا گیا چانے کے الٹو پلٹو گیا میرے ذرائع اور میرا ریڈار یہ بتاتا ہے کیونکہ حکومت کے بہت ذرائع ہوتے ہیں بہت سورسز ہوتے ہیں معلومات لینے کے انہوں نے کچھ انٹرنیشنل سروے کی کمپنیوں سے سروے کروائے کہ سروے کروائے جائیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کی مقبولیت کا گراف کیا ہے جب ان کے سروے کی ریپورٹ بھی آئی پھر حکومت میں ان پر یقین نہیں کیا سجنوں تو بترو ان ریپورٹیں بھی خطب کروائیں یقین بھی نہیں کیا مولک کی ایجنسیوں کے حوالے وہ ریپورٹیں کی گئیں آپ اس کی تصدیق کریں کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے پاکستان کی ایجنسیوں نے بھی خفی ایجنسیاں انہوں نے بھی اس ریپورٹ کی ریپورٹ کو ختمی اور فائنل قرار دے دیا اور اس کی تصدیق کر دی کہ یہ ریپورٹیں ٹھیک اب ریپورٹ ایسی تھی کہ آگئے حکمرہ انتحاد کے نیندیں بھی اُرگئیں افرہ تفری مچ گئی اوہوہو یہ کیا ہو گیا اور کیوں فوراں باگ رہے ہیں اس کی میں دو چار چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو یاد ہوگا سجنوں تمیترو انیس سو ستانوے میں عام انتخابات جب ہوئے تھے تو نواز شریف وزیر آزم بنے تھے اس وقت سروے ریپورٹیں جو ہوئی تھی اس کے مطابق ان کو ٹو تھرڈ دو تہائی اکثریت ملی تھی اور اس وقت ان کی عوام میں مقبولیت پنٹالی فیصد تھی یعنی پاکستان کی پنٹالی فیصد عوام نواز شریف کو چاہتی تھی اور ان کے ساتھ ہی ان کی حمایت کرتی تھی اور اس پہ ان کو دو تہائی اکثریت مل گئی اور اب اب ذرا اندازہ فمائیے سروے ریپورٹوں کے حوالے سے نیندیں کیوں ارگئیں سارے سب کے سب لوگوں کی اب جو ریپورٹیں آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ اب عمران خان کو عوامی مقبولیت جو ہے وہ پنٹالیس نہیں اکانوے فیصد مقبولیت حاصل ہے ہنڈرڈ پنٹسن سے تھوڑا ہی سا نیچے رہا گیا نا جی سجنہ دمیترو اکانوے فیصد اور کہتے ہیں یہ پچھتر سال کی تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اتنی مقبولیت قائد عظم کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہوئی اور یہ عمران خان کو اکانوے ریپورٹیں کہتی ہیں اکانوے فیصد لوگ جو ہیں پسند کرتے ہیں اب ٹو تھرڈ مجورٹی تو بات ہی کچھ نہیں رہا گئی اس وئے سے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اب زمنی الیکشن سے تو چلو اب یہ زمنی الیکشن دیکھتے ہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اگر یہ مان بھی جاتے ہیں کہ جی نہیں کرتے نہیں ہوتا ناظر ہی چلے پھر عام انتہابات بھی تو کروانے ہی ہیں کتنا لیٹ کر لیں گے کہاں تک بھاگ جائیں گے بھاگنے سے بات نہیں بنتی جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں عوام کے پاس ہی جانا پڑتا ہے اور عوام ہی ختمی فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا یہ اور بات ہے کہ ان کو عوام کو صرف پانچ سالوں میں ایک بار ہی موقع ملتا ہے کہ پانچ سالوں میں ایک بار آپ جناب اپنا ووڈ کا استعمال کر لیں کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا ہے کس کو پسند کرتے ہیں کس کو نہیں پسند کرتے ہیں بات میں تو جیتنے والے پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں وہ تو آپ کو پتا یہ پوری تاریخ بری ہے میں کیا اس پہ بات کروں اس لیے یہ زمنی الیکشن ملتوی کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن سجنوں تفتروں یہ سارے معاملات میں اب جب کشیدگی میں اس قدر اضافہ ہو رہا ہے اور لانگ مارچ کی طرف جانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور جیل بھروں تحریکیوں باتیں ہو رہی ہیں گفتاریوں کے بات ہو رہی ہے اب گفتاریوں تو برے برے لیول پہ ہونے شروع ہو گئی ہیں نا جی وزیرہ داخلہ سے اوپر کیا بات ہو سکتی وزیرہ ازمین رہ گیا نا اب آئی جی اسلام آباد کو نوٹس جاری ہو گیا اب اسی طرح پنجاب کے اندر بھی بہت اہم لوگوں کو گفتاری ہیں عمران ہاں کو گفتار کرنے کی بات ہو رہی ہے اب یہ سارے معاملات میں اب یہ اس کو کشیدگی میں اضافہ اور یہ کس طرف جا کر بیٹھے گا کس طرح یہ معاملات حالوں گے مجھے یہ لگتا ہے میرا ریڈار یہ کہتا ہے جس رہا میں نے پہلے کہا تھا کہ پاک فوج پاکستان کے ہر مشکل وقت میں اپنے فیصلے کرتی ہے اور پاکستان کے حق میں فیصلہ کرتی ہے ہمیشہ اب بھی وہ ہی فیصلہ کرے گی اور وہ سب لوگوں کو ماننا ہی پڑے گا کیونکہ پاکستان کی بہتری حیثی میں ہے کہ عوام سے منڈیٹ لے لیا جائے جس کو پسند کرتے ہیں عوام ان کو حکومت دے دی جائے اور جن کو نہیں پسند کرتی ان کو کہا جائے بھائی ٹھیک ہے اب عرام فرمائیں یہی آخری حل ہے ناظرین دعا کریں کہ جو بھی فیصلہ ہو پاکستان کی ترقی اور شالی کے لیے ہی فیصلہ ہو اپنا بہت خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات